آپ کہیں گے کچھ چیز بنی ہے ٹینشن نہ لیا کریں ٹینشن دیا کریں لوگوں کو کیا بہترین ورڈ چکن کڑائی تیار ہو رہی ہے جب آپ کھائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا میرچ کٹی ہوئی اس میں ڈالیں گے اس ٹیج پر ہم آ کر اس میں کالی مرچ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے تو یہ بالکل تیار ہے اب ہم اس کی آئنٹ باندھ کر دیں گے میں نے اس کو وائٹ چکن کڑائی کو ادھرک اور اس دنیا کے ساتھ گانش کی عوض بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسید محمد وعالی سید محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ چکن کڑائی اس کے لئے میں نے دو کلو چکن لیا ہے آدھا کلو گی استعمال کروں گا اس کو کامیاں زیادہ بعد میں کریں گے فرائی کرنے کے لئے دنیا ہم آہر میں استعمال کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں کالی میریج جائے گی سب سے آہر میں سوشک دنیا دو ٹیبل سپون دو ٹیٹرہ پیک کی کریم ہم استعمال کریں گے دو سو ایمل یعنی ٹوٹل چار سو ایمل سپید میریج ہم ایک ٹیبل سپون استعمال کریں گے نمک ہم ہس بے زائقہ اس میں استعمال کریں گے زیرہ ہم دو ٹیبل سپون استعمال کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ہم چھے ٹیبل سپون استعمال کریں گے دو گلوں میں اور سبز میرچ ہم سجاوٹ کے لیے استعمال کریں گے آخر میں یہ چار عدد ہیں ہم کم ہی زیادہ کرتے ہیں اس کو بنانے کی طرح چلتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو فرائی کریں گے ڈیو فرائی ایک برطن لے گا رہا ہم ایڈ کا استعمال ہم کریں گے چکن کو فرائی کرنے کے لیے ڈیو فرائی کرنے کے لیے استعمال کریں جب یہ میلٹ ہوتا تھا باپ سے ملتے ہیں یہاں اس پہ ہم دو ٹیبل سپون نمک ڈال لیں گے کم یا زیادہ کر سکے اور اس کو مکس کر لیں نمک اسی میں ڈالا جائے گا بابا فوڈ کارنے کی ہم نکل کر رہے ہیں چکن ڈال لیں گے آرام سے ڈیو فرائی کرنے کے لیے اس کے پانچ سات منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جب یہ چکن ڈیو فرائی ہو جاتا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ ہافڈن ہو گیا اب اس کا آئل ہم نکال لیں گے اور تھوڑا سا آئل بچا لیں گے ہم نے آئل کو ریموو کر لیا ہے اور تھوڑا سا اپنی ضرورت کی مطابق بچا لیا ہے اب ہم ادھر اکلسن کا پیسٹ شئے ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم ایک گلاس پانی کو شامل کر دیں گے اس کو ہم چار سے پانچ منٹے اس پانی میں پکائیں گے ڈکن لگا کر جب تک کہ اس کا پانی آدھا ہشک نہ ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اب ہمارا پانی تقریباً آدھا ہشک ہو گیا ہم دو ٹیبل سپون زیرا کوٹا ہوا زیرا اپ ڈالیں گے دو گلو میں دو ٹیبل سپون ہشک دنیا ڈالیں گے ارس میں اور ایک ٹیبل سپون ہم سفید مرج ڈالیں گے سفید چیز تیار ہوئی ہے ٹینچن نہ لیا گا ٹینچن دیا کرے لوگوں کو تقریبا کڑائی بلکل تیار ہے اب ہم ٹیٹرا پیک چار سو ایمل کریم اس میں ڈالیں گے آج بلکل سلو کار دینی ہے اور کریم کو مکس کریں گے دو سے پانچ پانچ منٹ تقریباً اس کو ہم پکائیں گے نہ مزا آئے تو کوئی پیسے واپس لے لیلے ماشاءاللہ دیکھیں کریم شامل کی ہے اب اس کا پتہ جائے جو دہی نہیں تھوپ دینا ہے تھے صرف کریم ہی اس میں ڈالنی ہے دہی اس میں نہیں جاتا وائٹ چکن کڑائی میں دہی نہیں جاتا تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو دموالی آنچ پر پکایا ہے تاکہ کریم کا کچھا پان دور ہو جائے دہی نہیں آرے ویچ پانا پھر کہہ رہے ہیں کریم دویچی پکانا ہے اب باقی جو چیزیں ایڈ کرتے ہیں وہ ابھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سبز مرچ کٹی ہوئی اس میں ڈالیں گے اس سٹیج پر ہم آ کر اس میں کالی مرچ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے پہلے ڈال دیتا تو اس نے بلکل کالا بامبو ہو جانا تھا اس وجہ سے تو اس کو ہم اب مکس کریں گے دنیا اگر ہم نے کو ضرورت پڑی تو پھر ہے تو یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کی آنچ باندھ کار دیں گے ماشاءاللہ ہم نے ادھرک اور دنیا کے ساتھ اس کو گھارنچ کیا وائٹ چکن کڑائی کو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو تو پسند آئی اگر پسند دیں گے اس کو لائک کریں شیک کریں مائی چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس میں نہیں رہے اس کوئی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی